موسیقی میں ہوں مویز جعفری اور میں ہوں حیدر وحید اور آپ دیکھ رہے ہیں اجنڈا 360 موسیقی 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 عمران خان صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ یہ جو احتجاج کی سیاست ہے اس کے حوالے سے کیا کتنی یہ ایفیکٹیو ہے کتنی یہ جسٹیفائیڈ ہے اور اس کا انڈ گیم جو ہے وہ پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے کیا ہو سکتا ہے ایک جدو جہد بنیادی تبدیلی کی جو خان صاحب اب بہت بڑے سالوں سے لڑ رہے ہیں اس حوالے سے انہوں نے سٹرگل بھی بہت کی ہے اور یہ جو ایک آئینی حق ہے احتجاج کا یہ ایک ایسا حق ہے جو بالکل آئین میں ہے اور سیاست کے لیے ضروری ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ حق وہاں ختم ہو جاتا ہے جب دوسروں کے حق آئینی حق پامال ہوں تو جب اسلام آدھ بند کرنے کی بات کی جاتی ہے تو باقی لوگ بھی ہیں جنہوں نے روزگار بھی کمانا ہے ان کے بھی بنیادی حق ہیں کہ ان کی حکومت ان کے حوالے سے ان کو سرف کر سکے یہ بھی ان کے بنیادی حق ہیں تو یہ کس طرف بات جائے گی اور یہ آئینی حق جو احتجاج کا ہے اس کا جو صحیح استعمال ہے ایک چیز ہوتی ہے آپ کا حق ہونا اور پھر ایک چیز ہوتی ہے کہ کیا آپ اس کا عوام کے مفاد میں استعمال کر رہے ہیں آپ کیا پولیٹیکل وزڈم کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں صحیح موقع پہ استعمال کر رہے ہیں کیا اس چیز کی واقعی ضرورت ہے یا نہیں اس پہ ہم آج جب جو ہے وہ مینلی فوکس کریں گے کیونکہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے اور نویمبر کی پہلی داری کو سپرین کورٹ سے میں سمات بھی ہے پینیما لیک پینیما پیپرز کے کیس کے حوالے سے جس میں کہا گیا ہے کہ جو پاکستان کے ادارے ہیں وہ اس حوالے سے جو ہے وہ انکوائری انویسٹیگیشن کریں اور ان اکورڈنس ویڈ لوگ جو ہے وہ نواز شریف اور جو دیگر لوگ اس میں ملوث اگر پائے جاتے ہیں ان کے خلاف کاروائی کریں عمران خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے بلکہ ہمیں دعوت دی اور ہم تشریف لاسکے خان صاحب آپ سے یہی پہلا سوال ہے آپ عوام کو کیونکہ عوام کو بے تہاشا آپ پہ اعتماد رہا ہے آپ جسٹیفائی کس طرح کریں گے کہ جبکہ پاکستان کی عدالتیں فعل ہیں آپ انہیں اپروچ کر چکے ہیں پہلی نویمبر کو ہیئرنگ ہے ہاو ڈیو جسٹیفائی کہ اب بھی سڑکوں پہ نکلنا ہی پاکستانیوں کے مفاد میں ایک زندہ معاشرے میں اگر آپ کو انصاف نہیں ملتا انصاف کی ادارے آپ کو انصاف جب نہیں دیتے اور ایک طاقت پر طبقہ ایک ملک کے انصاف کے اداروں کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے اور جب طاقت پر طبقہ ملک کے سارے قانون توڑتا ہے اور سب سے بڑا جو وہ ظلم کرتا ہے کہ وہ اس کا جو پرائم منسٹر ہے وہ رنگے ہاتھ پکڑا جاتا ہے اربو روپے کی کرپشن پہ میں ایک منٹ میں کمپلیٹ کرنا دیکھیں موئی بات یہ ہے کہ یا تو ہونا کہ ایک گم کوئی ایونٹ دو اور اوئے گم سرکوں پہ ہے ہم نے پہلے جب دھاندی ہوئی الیکشن میں بائیس پارٹیز نے کہا دھاندی ہوئی ہم نے ایک سال تک کوشش کی الیکشن کمیشن الیکشن ٹرائبیونلز انہوں نے چار مینے میں فیصلہ کرنا تھا سوا تین سال ہو گئے ابھی تک چار میں سے دو کیسز میں فیصلہ نہیں ہوا چار کیسز صرف مانگے تھے چار سو تیرہ میں سے ابھی تک دو کیسز میں ابھی بھی سپریم کورٹ میں پڑے تو جب ٹرائبیونلز میں بھی نہیں الیکشن کمیشن سپریم کورٹ گئے ادھر سے بھی نہیں ملا پارلیمنٹ سے بھی نہیں ملا آخر میں ہم پر سڑکوں پہ آئے اب پھر پارلیمنٹ میں گئے ہم الیکشن کمیشن کے پاس پہ ہماری پٹیشن گئی اس کے بعد نہ ایف آئے نے کچھ کیا نہ ایف بی آر نے کچھ کیا نہ ایس ای سی پی نے کچھ کیا تو آخر میں ہم سڑکوں پہ آئے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں سڑکوں پہ نہ آ رہتے ہیں یہ کیس ختم ہو گیا تھا لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں خان صاحب آپ غیر مطمئن ہیں اس پورے انصاف کے نظام سے تو آپ کی پارٹی کا کوئی اور دھڑنے چاہا تھا کہ سپریم کورٹ جائے آپ اس کے خلاف دیں دیکھیں ہمارا رائٹ ہے سپریم کورٹ جالا ہمارا رائٹ ہے سڑکوں پہ جانا یہ ایک ڈیموکرسی کے اندر ہمیں دونوں رائٹس ہیں پوائنٹ یہ ہے کہ سب کے سامنے یہ ایک گورنمنٹ منسٹر پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہتا ہے جبکہ پرائم منسٹر کے ثبوت ملے ہیں پینما میں ثبوت ہیں یہ الزام نہیں ہیں خان صاحب میں آپ کی پوری پارٹی سے پوچھ چکا ہوں میں مہیں اس کمپلیٹ کرلوں تو پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے گورنمنٹ کا منسٹر کہتا ہے کہ آپ رام سے میاں صاحب فکر نہ کریں ٹائم دیں لوگ بھول جائیں گے تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم آج سڑکوں پہ نہ ہوتے لوگ انہیں بھول جانا تھا اگر چلاوہ مکہ نہ ہوتا دھنہ اگر پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہوتا تو یہ بہت زیادہ بڑا موقف نہیں ہوتا کہ ایک پرائم منسٹر ریڈ ہینڈٹ پکڑا گیا ہے اس کے بچوں کے نام پہ وہ اساسیں ہیں جن کی وہ جواز پیش نہیں کر سکتے نہ کہ یہ کہ دھاندلی ہوئی ہے اور دھاندلی کس طرح ہوئی ہے اور فارم فیفٹینز نہیں ہے اور سکسٹینز نہیں ہے یہ زیادہ مطلب اس میں زیادہ مسالہ نہیں تھا to convince the people اگر کبھی نہیں ہوا ہوتا دھنہ ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ وہ پکڑا جائے گا ہمیں تو نہیں پتا تھا لیکن دھاندلی مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کے صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوتے تو آپ کی جمہوریت ہی نہیں ہے ساری تیسری دنیا میں الیکشن ہوتے ہیں اور جمہوریت نہیں آتی ساتھ ہندوستان ہے ہندوستان کے اندر الیکشن ہوتا ہے سب مان جاتے ہیں نظران یہاں بائیس کی بائیس پارٹیز کہتے ہیں دھاندلی ہوئی تو آپ جب آپ کو انصاف نہیں ملتا وہ چلا ہوا مکہ نہیں تھا وہ جو آپ کا ہمارا دھرنا تھا اس نے پہلی دفعہ جوڈیشل کمیشن بنی اس میں ہیرنگ ہوئی چالیس فائنڈنگز دی انہوں نے الیکشن کمیشن کے خلاف خان صاحب اگر آپ این اس رات جس رات آپ نکل رہے تھے دھرنے کے لیے اور ایک بہت ڈرے وے مطلب پرائیم افیس ہے ان نظر سے جو لگ رہا تھا بہت گھبرائے وے ساکڈار صاحب آپ صحیحتہ نگوشیئٹ کرنے کے لیے اس وقت اگر لیٹورال ریفورمز کے لیے آپ سب مل کے بیٹھ جاتے تو آج کا دھرنا would have been a step forward it would have been another step rather than something that had been done before مویز وہ لوگ ہیں جو مجرم ہیں یہ کرمنلز ہیں یہ مافیا ہے یہ نائندہ کے لیے لیجسلیشن تو مل جاتے ہیں ایک منت لیجسلیشن قانون جو تھوڑے انہوں نے جو جو جنشل کمیشن نے فائنڈنگ دی ہے الیکشن کمیشن کے خلاف چالیس فائنڈنگ وہ قانونی تو توڑے ہوئے انہوں نے آپ کو وہ کہتے تھے آپ مجھے بتائیں پینٹیس پسند فارم ففٹین مسنگ ہو ڈھائی ڈھائی گروڑ بیلٹ مسنگ ہو آپ کہہ رہے ہیں الیکشن ٹھیک ہو گیا تو قانون تو بنا ہوئا تھا یہ نہیں کوئی کہہ رہا کہہ رہے ہیں کہ جو ہو سکتا ہے وہ حاصل کر کے باہر آ جانا بہتر ہے نہ کہ پھر کچھ بھی نہ حاصل کرنا اور مکہ چلا دینا اور اب جب مکہ چلانے کی باری آئی ہے تو محیس صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں ایک اور دھن نہ ہو جائے گا پھر کچھ نہیں حاصل دیکھیں پہلے تو let's get what you can get let me first ہے کہ جو achieve کیا دھرنے نے آپ کو اب پتا چلے گا جو public mobilization ہوئی ہیں لوگوں کو شعور ملا ہے ان کو سمجھ آئی ہے کہ کیا آپ کا آئینی حق ہے اسلام آباد بند کرنا تو ہمارا آئینی حق نہ ہوگا لیکن پر امن اتجاج کرنا ہمارا آئینی حق ہے بے شاک تو جب کوئی دس لاکھ لوگ اسلام آباد میں آ جائے اسلام آباد بند ہو جائے گا تو یعنی آپ کی نیت جو ہے غیر آئینی حق استعمال کرنا دیکھیں اب common sense ہے نا دس لاکھ لوگ اسلام آباد میں ہوں گے تو بند ہو جائے گا and it's not your fault it's hard میں تو اتجاج کر رہا ہوں میرا تو کام اتجاج کر رہا تو میرا تو خان صاحب یہ آپ نے اس طرح ہنٹ کیا تھا آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا اعلان دو نویمبر کے دھرنے کا نہیں ہوتا تو شاید عدالتی کاروائی اس طرح نہیں ہوتی پہلی نویمبر کی ڈیٹ نہیں آتی اگر تو میں یہ سمجھوں کہ آپ کے ایک مشروط قسم کی confidence ہے عدالت پہ اسی لئے ایٹی سی کے جو arrest warrant ہے وہ اس لئے آئے ہیں اس لئے آپ کبھی جانا آپ سمجھتے ہیں کہ biased ہے دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ ہم unfortunately I wish اور جو ہم لڑ رہے ہیں جو نیاب پاکستان ہے وہ ہوئی گا ہے نیاب پاکستان وہ ہوگا جس پہ قانون کے سامنے سب ایک برابر ہوگی rule of law ہوگا جو مغرب ہے میرا مطلب مغرب کا کیا کمال ہے ادارے ہی ہیں نا ان کے ادارے kick in کر جاتے ہیں جب بھی کوئی قانون توڑے ادارے چل پڑتے ہیں ان کے لوگ resign کیوں کرتے ہیں ان کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ ادارے بالکل امتیاز نہیں کریں گے کہ میں prime minister ہوں میں وزیر ہوں میں یہ عام شہری ہوں ان کو پتا ہوتا ہے train کا accident ہوتا ہے minister resign کر جاتا ہے اسے پتا ہے کہ جب inquiry ہو رہی ہے وہ چاہیں گے کہ میں اوپر نہ بیٹھوں کیونکہ نیچے inquiry فیر نہیں ہوگی خان صاحب یہی ہے آپ نے کوشش کی آپ کی اعتصاب بیورو کے اوپر fall back آیا وہاں پہ compromise کرنا پڑا پختون خواہ ہوا میں پہلی دفعہ کوشش ہوئی کہ انڈیپینڈنٹ اعتصاب ہو ہم نے پوری دو سال کی پروسیزر لی ورلڈ بینک سے ہم نے study کیا کہ کیسے انڈیپینڈنٹ اعتصاب بنے گا ہوا کیا کہ وہ دو سال کے بعد پہلے ہم نے کمیشنرز جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی نے opposition کمبر نے بیٹھ کے کمیشنرز اپوائنٹ کے کمیشنرز نے ایڈورٹائز کیا ڈی جی اعتصاب انہوں نے انہوں نے پوائنٹ کیا ازاد تھا اب ہوا کیا کہ jurisdiction دو جگہ پروبلم آیا جو ڈی جی کی powers تھی اور جو اعتصاب کمیشن کی ان کے بیچ میں کلیش ہو گیا کیونکہ پہلے ہوا ہی نہیں تھا کبھی دوسرا اعتصاب کمیشن میں اور نیپ میں کلیش ہو گیا اب نیپ آپریٹ بھی کر رہی ہے کے پی میں ساتھ ہمارا بھی اعتصاب ہے ان کی jurisdiction میں پروبلمز آ گئے ہماری کوئی انٹیفرنس نہیں تھی یہ ایک نئی چیز جب آپ پہلی دفعہ ایک ملک میں کام کر رہے ہیں تو اس میں پروبلمز آئے ہیں لیکن اس میں گورنمنٹ کا کوئی issue نہیں تھا اگر پہلی نویمبر کو یا کم نویمبر کو ہمارا سپریم کورٹ ایک فال قسم کا آپ کی نظر میں ایک فال قسم کا آرڈر کر دیتا ہے جس کے تحت نواز شریف صاحب کو جھکنا مجبور ہو جاتا ہے ان اداروں کے سامنے جن کو بلفعز آپ بھی مانتے ہیں تو پھر دو نویمبر کو دھرنا ہوگا دیکھیں جے دھرنا تو ہوگا چاہے وہ اسمان بھی گر جائے نا یہاں تو دھرنا تو ہونا ہے اب اب یہ بات کریں سپریم سپریم کورٹ میں پہلے تو منٹین ابلیٹی کے اوپر آرگیمنٹ ہے فرسٹ کو اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوتا ہے اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں ہم نے طاقتوار کا تو دیکھا ہے کہ اسگر خان کا بیس سال کے بعد کیسے سنا گیا سپریم پٹ آپ کو عدالت میں عدالت یہ دیکھے گی کہ قابلہ سماعت ہے پبلک انٹریسٹ میں اس چیز پہ ہو سکتی ہے بات یعنی اور اگر ہو سکتی ہے تو اداروں کو ڈریکشن جا سکتی ہے کہ بھئی آپ یہ کمپلینٹ ان کی دیکھیں اگر قانون کے مطابق بنتی ہے انکوائری کھولیں اور آگے بڑھیں تو یہ آپ مطمئن اس چیز سے ہو بھی سکتے ہیں کنسیو ابلیشن دیکھیں جی میں نے ہم تو فلیکسپ آپ تو اسطیفہ چاہتے ہیں نہیں نہیں اسطیفہ تو کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک پرائیم منسٹر ملک کا رنگی ہاتھ پکڑا گیا ہے پکڑا گیا ہے نہ وہ اسطیفہ دے رہے نہ وہ تلاشی دے رہے نہ وہ حساب پیش کر رہے اور وہ دن دناتے ہوئے بیٹھا ہے اور وزیر اس کا کہہ رہا ہے کہ جناب فکر نہ کرے لوگ بھول جائیں گے دیکھیں میرا میرا اصل ادھے پرابلم ہے رنگے ہاتھ ابھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ رنگے ہاتھ پکڑا دیکھیں جی there is enough for him to explain نا 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 he must come forward this is an open and shut case ہوا کیا کہ نواز شریف کوئی بات نہیں کر رہا کہ میفر اپارٹمنٹس اور نیلسن اور نیسکول کمپنی ان کی تھی کوئی نہیں کہہ رہا تھا ہوا کیا اور مریم نواز جا کے ٹی وی پہ 2012 میں کہتی ہیں کہ ہماری تو کوئی پرابٹی نہ پاکستان میں نہ باہر ہے پتہ نہیں ہے پہلے وہ کہتی ہیں نواز شریف اپنی ڈیکلئیئر نہیں کرتا کوئی بتاتا نہیں ہے کہ میفر اپارٹمنٹس ان کی ہیں ہوتا کیا ہے کہ دوزار سولہ اچھا چار ان کے وزیر سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ منڈ نائنٹیز میں انہوں نے لی ہوئی ہے کونٹرڈیکشن دیکھیں چودی نصار خواجہ عاصف وہ جو ہے صدیق الفاروق اور ان کا ایک پنجاب نہیں ایکسلینیشن ہونی چاہیے انکوائری ہونی چاہیے چار برنگے آپ پھکڑے گئے ہیں ابھی نہیں کیسے نا 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 دوزار چھے سے پتہ چلتا ہے پینما کی انکشافات میں کہ یہ اپارٹمنٹس ان کی تھی اور مریم اونر تھی اب مریم دوزار گیارہ اور بارہ میں نواز شریف کے ٹیکس ریٹرنز میں آتا ہے کہ ان کی ڈیپیڈنٹ ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی ڈیپیڈنٹ کے پاس کدھر سے پیسہ آیا یہ سوال بلکل پیدا ہوتا ہے آپ کے خیال میں کیا یہ ہمارا پورا الیکٹوریل سسٹم اس طرح کا ہے کہ شروع میں بریانی کی پلیٹ سے آپ ووٹ لیتے ہیں پھر وہ دو بریانی کی پلیٹیں مویز یہاں ہوا یہ ہے کہ مافیا نے ٹیک آور کر لی آپ کی جمہوریت مجھے یہ بتائیں آپ کہتے ہیں کہ آپ نے دھانلی کو کیوں اتنا شور مچایا دیکھیں دھانلی اور کرپشن کنیکٹڈ ہیں یہ ایک ہی چیز ہے میں اگر میں نے پیسہ بنانے آکے تو میری مجبوری الیکشن جیتنا تو میں الیکشن میں پیسہ لگاؤں گا اس لیے کہ میں انویسٹ کر رہا ہوں اقتدار میں آکے میں پیسہ بناوں گا اگر میں نے دھانلی نہیں کرنا اگر میں نے پیسہ نہیں بنانا میں پاگل ہوں کہ میں جا کے دھانلی کروں میں پیسہ چلاوں میں نہیں کروں گا نا میں کروں میں داندی سے میں نے پیسہ بنایا اس میں دو رائے نہیں ہیں کہ عام پاکستانی یہ مانتا اور سمجھتا ہے کہ ہمارے الیکٹورل سسٹم سمیت ہمارے پلٹیکل سسٹم سمیت بنیادی اصلاحات کی تبدیلی کی ضرورت تو ہے اب ہم بریک کی طرف جا کے تبدیلی کی ضرورت ہماری اصلاحات ادھر نہیں ہے ہماری یہ شکلوں کی تبدیلی کی ضرورت ہے یہ جو باریاں لے لے کے آپس میں نظام انہوں نے بدل نہیں دینا یہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ نظام پہ کبزہ کریں اب ہم بریک کے بعد جو بات کریں گے وہ یہ ہے کہ آپ کی اپروچ کیا افیکٹیو ہو سکتی ہے پروسیڈنگ آن دی ازمشن کے ہمیں تبدیلی چاہیے لیکن اب آپ کی جو اعتجاج والی اپروچ ہے یہ کہ آپ پاکستانیوں کے لیے افیکٹیو ہو سکتی ہے اس پہ ہم بات کریں گے اور جو آپ کے دو سٹرونگس سوٹس رہے ہیں ایک تھی آپ کی پرفارمنس منواتے تھے اپنی بات اور دوسری جب آپ بولتے تھے آپ کی ایک پرسنالیٹی تھی لوگ سنتے تھے آپ نے پارلمنٹ میں بولا نہیں اور آپ نے اپنی کے پی کے کی پرفارمنس جو با ان لارج جو بتایا جاتا ہے اچھی ہے اس کو ہائلائٹ اس طرح نہیں کیا آپ اپسیسٹ رہے نواز شریف کے استیفے اور الطاف حسین کے ساتھ تو آپ کی جو اپروچ سیاسی اپروچ رہی ہے اس پہ ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد کہ یہ افیکٹیو کس طرح پاکستانیوں اور پاکستان کے مفاد میں ہو سکتی ہے سٹارٹنگ فرم سیکنڈ نوازم موسیقی 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 ہم بات کر رہے ہیں چیمن پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے یہ جب آپ کی اپروچ ہے دیکھیں ہیدر پہلے تو اپری پوسیبلٹیز دیکھ لیں کہ کیا اس کے علاوہ ہم کچھ کر سکتے تھے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے پاکستان کے اداروں کو تباہ کیا ہے انہوں نے مل کے کیا ہے یہ جو سو کالڈ ڈیموکرائٹس ہیں اور اس کے بعد جو جنرل جسٹفینگ وہ تو بات ہوگی نہیں نہیں میں ایک اور کہہ رہا ہوں جنرل مشرف نے بھی جب وہ تو بائی ڈیفنیشن جب ایک ملٹری ٹیک آور ہوتا ہے تو وہ بائی ڈیفنیشن ہی ادارے تباہ کرتا ہے کیونکہ ادارے مضبوط ہوں تو وہ تو یہ لیگر ہوتا ہے ٹیک آور تو اسی طرح انہوں نے ان سے زیادہ نقصان انہوں نے کیا ہے میں ورلڈ اکنومک فورم میں پڑھا تھا کہ پاکستان کے ادارے یہ پچھلے آٹھ سال میں جو سو کالڈ ڈیموکرسی تھی وہ مشرف سے بھی انہوں نے زیادہ تباہ کر دیا ہے یعنی عدلیہ کی ازادی انہوں نے میجر کیا کم ہوئی ہے تو ہم میرے پاس کوئی چوئس نہیں تھی انہوں نے سارے جب دروازے بند کیے چوئس ہمارے پاس صرف یہ ہے کہ ہم پبلک کے پاس جائیں اور ایک جمہوری پارٹی جمہور کے پاس ہی جاتی ہے اور پبلک ہمارے ہی سٹرنگت ہے اب آپ کہتے ہیں کہ کیا اس کی گارٹی ہے کامیابی کی میں پہلے کہتا ہوں کہ اس کے علاوہ چوئس ہی کوئی نہیں اور اب دھرنے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پبلک میں اتنا شعور پیدا ہو گیا ہے کہ انشاءاللہ یہ آپ جو دیکھیں گے دو تاریخ کو اسلام آباد میں یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پبلک نکلے گی ٹھیک ہے پھر کیا ہوگا پھر وہ ڈیمانڈ کرے گی کہ نواز شریف یا تلاشی دو یا استیفہ دو جو کہ آئیسلنڈ کی پبلک نے نکل کے پرائیمنٹ سے کہا تھا کتے دن یہ ڈیمانڈ رہ گی ایک دن دو دن یہ تو آپ جب تک اپنا اب تو کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ ہم اس سے پیچھے ہٹیں گے کوئی چانس نہیں اگر حکومت یہ بات اس دفعہ مان جائے کہ آپ ایسا ہونے والا ہے and they decide to detain you آپ کو کسی طرح arrest کر لیں یا آپ کو نظر بند کر دیں تو اس کے لیے is there a plan B plan B ہے اور plan C بھی ہے اور plan B ان کے لیے میں حکومت کی ایک خیر خواہ ہوکے کہتا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ یہ اس کو پرامل احتجاج رہنے دیں پرویز رشید صاحب نے کہا ہے کہ آپ دو نومبر کو اسلام آباد میں نظر نہیں آئیں گے something along those lines انہوں نے تو کہتا دیا مجھے تو ڈر ہے کہ پرویز رشید اس کے بعد بھی نظر آئیں گے وہ بھی نہیں نظر آئیں گے اور میں تو سوچ رہا تھا کہ ان کی حکومت رہ جائے کیونکہ آئسلنڈ میں گورنمنٹ تو رہ گئی صرف پرائی منسٹر ریزائن کیا کیونکہ پرائی منسٹر کا نام آیا کرپسن سٹیپس بتا رہے تھے وہ احتجاج اب وہاں آٹھ لاکھ کتنے لاکھ چھے لاکھ جتنے بھی پہنچ گئے جلسے تو آپ بہت بڑے کرتے ہیں میں کوئی بھی فگر مان لوں گا دس لاکھ دس لاکھ آئیں گے دس لاکھ لوگ مانگیں گے استیفہ دس لاکھ لوگ جب مانگ رہے ہوں گے استیفہ تو what are the next steps کی ہوگا کس طرح آپ پیٹیگی پہ جائیں گے جب دس لاکھ لوگ آ جاتے ہیں نا شہر میں تو اس کے بعد پھر دس لاکھ لوگوں کا ایک مومنٹم ہوتا ہے پھر نون لیگ کے پر پریشر پڑے گا کہ وہ ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے نون لیگ کو ساتھ ڈوبنے کی نواز شریف سے نواز شریف کے کئی درباری کوشش کریں گے کہ نواز شریف کو کہیں کہ جی آپ رہ جائیں لیکن جب وہ ایک عوام کا پریشر دیکھیں گے اور بہت بڑا انشاءاللہ تو وہ دن نون ایک بغاوت ہوگی آپ نہیں میں کہہ رہا ہوں ڈیموکرسی میں کیا ہوتا ہے ڈیموکرسی میں ہوتا یہ ہے کہ پولٹیکل پارٹی ایک اپنی ایک ادارہ ہوتا ہے وہ کوئی انڈیویجول کی تو نہیں ہوتی یہ کوئی نواز شریف کی کوئی یہ تو آپ ایک اکیڈیمک بات کر رہے ہیں یہ ہوگا یہی ہے آپ دیکھ لیں گے کہ ان کے کوئی مفاد ان کا تو نزیہ ہے ہی کوئی نہیں تو انہوں نے جب دیکھنا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ ایک پپلک ڈیمانڈ کر گی اس کا سطیفہ یہ بھی کہیں گے کہ آپ سطیفہ دو کیونکہ ان کو ڈر ہوگا کہ ان کی حکومت چلی جائے گی دس لاکھ لوگوں کی جب بات اگر نہیں سنی جائے گی تو دس لاکھ لوگ کیا کریں گے وہ تو پھر جو ہوگا وہ ہوگا میں جانتا نہیں ہو کیا ہوگا اس کے بعد لیکن اگر آپ اگر آپ دس لاکھ لوگوں کی بات نہیں سنیں گے میرے تو حال میں پھر نقصان ہوگا ان کو نہیں نقصان یہ کہہ تو بڑی جنرل بات میں تو نہیں کہہ رہا میں تو کچھ نہیں ہم تو پورا من رہیں گے ایک بیسک ڈیموکرسی تو ہے نا خان صاحب ابھی پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے نواز شریف صاحب اپنی پارٹی کے پی ٹی آئی نے بھی کرانے تھے الیکشنز وہ نہیں پی ٹی آئی نے میمبرشپ کی سات ملین میمبرز بنایا ہے ان کے اندر پہلے پورا الیکشن کروایا پھر لڑائی ہو گئی خان صاحب آپ نے الیکشن اتنا صاف کرا دیا کہ سب لڑ لیا اگر نون لیگ اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی الیکشن کرواتے رہتے تو ہم کسی کا موڈل اڈاب کر لیتے کیونکہ کسی نے کروایا ہے نہیں تھا تو ہم نے پہلے اپنا ایک ایکسپریمنٹ کیا اس ایکسپریمنٹ میں بڑی غلطیاں ہوئی اس کے بعد پھر ہمارا دوسری تیاری تھی خان صاحب سوری جس ایکسپریمنٹ کے لیے آپ نے ایک ایک سپریم کورٹ جسٹس کو ایز امبرجمنٹ بٹھایا انہوں نے کہا کہ یہاں یہاں اور یہاں بہت زنگین غفلت ہوئی اور اس آدمی کو نکال دو اس کے بجائے ان کو نکال دیا ہم ڈیموکرسی چاہ رہے تھے ہمارے جو ٹرائبینل کے جج تھے وہ ڈیموکرسی پلاس پہ چلے گئے اب ڈیموکرسی پہلے آج اور پھر پلاس پہ جاؤ انہوں نے چار پٹیشنز کے اوپر سارا الیکشن رات کر دیا میں اس کمرے میں بیٹا تھا سر انہوں نے کہا پیسہ چلا ہے دیکھیں نا پیسہ آپ کو انویسٹیگیٹ کر کے کرتے ہیں چار آدمی سٹیٹمنٹ دے پیسہ چلا ہے آپ تو کہہ رہے ہیں اگر آپ پکڑے گیا نواز شریف اندر آپ صحیح کہتے ہیں کہ اپرور ہوتی لیکن نہیں ہے یہاں پہ اپرور یہاں پہ آپ نے یہ اپرور ہے تو صحیح یہ اپرور تو ہو رہی ہے دو نواز کو پتہ چلے گا یہ گو نواز گو ادھر تو ہو رہا ہے آپ کی پارٹی میجر پارٹی ہے وہ کہتے ہیں گلی گلی میں شور ہے جو چور ہے وہ چور ہے آپ نے بنیادی طور پہ طریقہ انصاف چلائی موومنٹ فر جسٹس آپ کی جب انٹر پارٹی الیکشن ہو نہیں کی کوشش ہوئی تو دیوز کیاوس and secondly when you try to express کہ یہ ٹھیک اس لیے میں کہہ رہا ہوں تو آپ کی پارٹی کے اندر بھی there are many controversies خان صاحب آپ کے پاس جن لوگوں نے جوئن کیا ہے ان کے بھی ماضی انہی پارٹیز کے ساتھ پہلے تو مویز let's get one thing right ڈیموکرسی کے اندر جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے پاس executive power ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے الزام لگانا نہیں وہ لوگوں کو مجرموں کو پکڑ کے جیل میں ڈالتی ہے opposition کا کام ہوتا ہے الزام لگانا یہاں کیا ہو رہا ہے گورنمنٹ الزام لگا رہی ہے نواز شریف وہاں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے assembly میں عمران خان کے ایک helicopter آتا ہے ایک جاتا ہے اور نواز شریف تم پکڑو پہ رکھے عمران خان کو تمہارے پاس ایپی آ رہا ہے آپ کو standard نہیں set کرنا چاہیے خان صاحب آپ ان لوگوں کو لے ہی نہیں میری بات سنے دیکھیں دو رائے ہوتی ہیں لوگوں کے اوپر کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہوتا ہے اس کے اندر کے جناب اور political spectrum کے اندر لوگوں ایک ہوتا ہے black on white ایک ہوتے shades of grey کوئی کہتے ہیں اچھا ہے کوئی کہتے ہیں نہیں وجیدین صاحب کا کہنا تھا کہ یہ shades of grey آپ کی white کو black کر رہے ہیں دیکھیں وجیدین صاحب نے ایک party بنا لی ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے سے نہیں اب ہم سمجھ دیں disillusion ہو گئے ہیں تو وجید صاحب کی party بجھے بڑے ایک honorable آدمی ہے اور اللہ کرے ان کی party کامیاب ہو کیونکہ وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ party بنائیں اور وہ یہ pure white ڈھونڈ کے دکھائیں میں تو 20 سال سے یہ snow white کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں نہیں ناممکت سی بات ہے یہ بات صحیح ہے وہ پتہ نہیں کسی زمانے میں ہوتی ہوگی snow white لیکن ادھر مجھے نہیں دل رہی لیکن ایک dry cleaning service ہے لیکن لیکن dry cleaning service ہے فیٹی آئے میں نہیں کوئی جو بھی آتا ہے dry cleaning ہے میں آپ کو بے پتہاتا ہوں actually dry cleaning ہو سکتی ہے آپ کا leader جب اماندار ہوتا ہے تو نیچے dry cleaning automatically ہو جاتی ہے گنجائش ہونی چاہیے اور میں آپ پختون خواہ میں میں آپ کو challenge کرتا ہوں latest report آئی ہے پلڈ ایٹ یا پتہ نہیں فیفن کسی نیک ادارے نے سب سے نیچی corruption ہے آج سب سے کم corruption پختون خواہ میں ہم نے جب most improved لیکن آپ اوپر سے اگر control کر لیں corruption آپ ادارے مضبوط کر دیں اصل میں ادارے مضبوط کرنا ہے دیکھیں رہے ہیں یہ کہتے ہیں آپ نے ابھی بات کی کہ جی پختون خواہ میں کیا ہوا پختون خواہ میں ادارے مضبوط ہو رہے ہیں میں نے یہ نہیں کہا نہیں آپ کہہ رہے ہیں publicized ایک پختون خواہ کا جو سب سے بڑا ہمارا ہے اور ان میں شریفوں کا model میں فرق ہے یہ کیا کرتے ہیں اور میں دیکھ رہا تھا مغرمچ کے آنسو نواز شریف رو رہے تھے کہ جی ہسپتالوں کا بڑا برا حال ہے تو اس آٹھ سال سے آپ اقتدار میں آپ آج آپ کو پتا چلا ہے ہسپتالوں کا برا حال ہے اور کہتے ہیں جی دیکھیں وہ پچھلی دور میں بڑی commissions بنائی گئی ہیں آپ پیسہ کچھ کر رہے ہیں میٹروز پہ اورنج ٹرین پہ نہ ہسپتال ٹھیک ہے نہ سکولوں کا ڈھائی کورٹ بچہ سکولوں میں پختون خواہ میں ہم نے کیا کیا ہے ادارے مضبوط کیا آج پولیس سسٹم بیسٹ ہے کسی انڈیپینڈنٹ سے پتا چلوا لیں کوئی دارے کھوسا ان کی ایک سٹیٹ پڑنا پڑا سارے کہتے ہیں کہ بلکہ پنجاب پنجاب کی نہیں نہیں ہیدر پنجاب کی پولیس والوں نے کہا کہ ہمیں پختون خواہ جیسی پولیس والا لاؤ چاہیے پختون خواہ کی گووننس کی بڑی اچھی ریپورٹ نے خان صاحب آپ بڑی بات کرتے ہیں لوگ سنتے ہیں آپ کی ایک شخصیت ہے آپ ایک سیلیبرٹی ہیں لیکن آپ نے پارلمنٹ میں کھڑے ہوکے یہی باتیں کرتے ہیں تو نواز شریف would have been forced to answer میڈیا کور کرتی آپ پارلمنٹس کے ثرو بہت کچھ کر سکتے ہیں why don't you not choose that to be a root دیکھیں پھر میرے ساتھ دو رائٹ اور لیفٹ پہ ہیدر صاحب اور مویز بڑے اچھے idealistic باتیں کر رہے ہیں وہ پارلمنٹ مافیا کے کنٹرول میں ہے آپ کوئی رکھتا خان صاحب آپ وہاں بات کرتے ہیں کون رکھتا آپ کو ہیدر بات کون سنتا ہے ایک دن اخبار میں آتی ہے اگلے دن چلی جائے ای وی پہ ہم دکھاتے ہیں لوگ سنتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو کب کون نہیں سنتا ہیدر سب سے important چیز جو پارلمنٹ کو کرنی ہے دو چیزیں اس ملک کو viable آپ ایکنومکسی بات کریں viable بنانے کے لیے آپ کو ٹیکس کا نظام ٹھیک کرنا ہے اور آپ کو corruption کو tackle کرنا ہے یہ دو چیزیں آپ tackle نہیں کرتے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ملک کو چلانے کے لیے پارلمنٹ جا چکا پیسہ تو ہے نا میں یہی کہہ رہا ہوں نا آپ کو کہ پارلمنٹ میں ہم نے اسد عمر نے بل لے کے آئے کہ جناب کمیٹی بناؤ اسد عمر کا فیزیکلی آپ سے cut بڑا ہوگا لیکن آپ سے ویسے cut بڑا نہیں آپ کا جانا ضروری ہے پارلمنٹ ہیدر میں نہیں پارلمنٹ میں جا کے push کیا اسد عمر نے کہا کہ جو ہم نے بل کہا کہ آپ assets declare کہ رہے ہیں اور text declare کہ پارلمنٹری آپ کو پتہ ہے کوئی اس کی وہ سنتا ہی کوئی نہیں تھا اور ابھی تک کمیٹی نہیں ملی اسی تو کیا ہوگی بریک کے بعد ایک ہی اسد عمر صاحب کو بھی آئیڈیا ہماری شو پر فلوٹ ہوا تھا یہ باپس سے خان صاحب کے سامنے رکھیں گے and about regrets with this system ان دونوں چیزوں کی بات کریں گے ایک بریک کے بعد welcome back آج ہم بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب سے straight to it خان صاحب یہ پارلمنٹری سسٹم سے آپ جتنا اب ڈسیلوشن ہے تو یہ کبھی سوچتے ہیں کہ وہ بوشرف صاحب کی زمانے میں جو ایک آفر آیا تھا وہ اگر لے لیا جاتا تو فاس فوروڈ ہو جاتا پورا پروسس آپ کی پارٹی کے لئے اگر آپ کیونکہ اگر اتنا ہی انٹرنچڈ کرپشن اور کینسر ہے سسٹم میں تو ری سیٹ ہی پھر آپ کے لئے بہتر ہے یہ سری میں سمجھ جائے مشرف صاحب آفرڈ یو to be his prime minister دیکھیں میں پیرس کرتا ہوں دیکھیں آپ کبھی بھی سٹیٹس کو کے ساتھ مل کے چینج نہیں لہ سکتے یہ کانٹرڈکشن ان ٹرمز ہے اگر آپ چینج لہ سکتے ہیں وہ صرف ایک طریقہ سے آتا ہے اور وہ جو ہم کر رہے ہیں اب پبلک کو ساتھ ملا کے سٹیٹس کو کو ٹیک کر سکتے ہیں اب یہ سٹیٹس کو سارا آصر زدداری نواز شیف کے ساتھ فضل رمان نواز شیف کے ساتھ التاف حسین نواز شیف کے ساتھ اس پہ کوئی آپ کو ڈاؤٹی ہونی چاہیے یہ جو سٹیٹس کو ہے یہ مل کے ایک ہی چیز ریزسٹ کرے گا چینج کیونکہ یہ سارے اس سسٹم کے بینیفیشری ہے اس لیے آپ نے جب بھی دنیا میں جو ریولوشن ہوتی ہے مینز کے آپ سٹیٹس کو کو شکست دیتے ہیں یا آپ خونی انقلاب آتا ہے اور یا پھر ایک پبلک پریشر سے آپ سٹیٹس کو کو شکست دیتے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں کیونکہ میں خونی انقلاب میں بلیو نہیں کرتا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پبلک پاور جو آئے گی انشاءاللہ دو تاریخ کو یہ پاکستان کا سٹیٹس کو کو یہ ہلائے گی نہیں تو نہیں آپ ہلائے سکتے کیونکہ انہوں نے اداروں پہ قبضہ کیا ہوا ہے انہوں نے الیکشن پروسس پہ قبضہ کیا ہوا ہے الیکشن کمیشن میں ان کے لوگ بیٹھے ہیں دہانلی کرتے ہیں وہ پروٹیکٹ کرنے کے لیے تیار ہے تو آوٹسائیڈ دس سسٹم ہی انفلوینس ہو سکتی ہے پبلک پریشر لیکن پبلک پریشر کے بات خان صاحب بھاگ جائیں گے یہ لوگ اگر بیسٹ کے سنیریو یہی ہے کہ آج کی حکومت چلی جاتی ہے leaves physically بٹ پھر کیا ہوگا پھر یہ ہوگا کہ پہلے الیکشن کمیشن کے اندر ہم جو ریفارمز ایک طرف سے ریفارمز ایک طرف سے اتصاب نہیں اس سے پہلے آپ آئیں گے کیسے you'll have to come from outside election لڑکے election لڑکے آئیں گے you think they'll resign and go نہیں دیکھیں نا دو سیناریو ہیں ایک تو کہ اگر یہ resign نہیں کرتا نواز شریف تو مجھے لگتا ہے یہ سارا یہ گومنٹی کر جائے گی election کی طرف چلے جائیں گے election یا martial law نہیں martial law کی وہاں ہے میں نے 20 سال struggle martial law لانے کے لیے تو نہیں کی نہیں آپ نے نہیں کی لیکن آپ کی آپ جو تکلیف دیں گے نواز شریف کو اس کا فائدہ کوئی اور بھی دو یہ نواز شریف کی زبان ہے آئسلینڈ کے اندر جب پبلک نکلی تو martial law تو نہیں لگا وہاں پہ تو سر یہ روایت نہیں ہے martial law تو یہاں بھی روایت نہیں ہے یہاں martial law کا ٹائم نکل گیا ہے یہاں دو سیناریو ہیں میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں یا یہ گومنٹ یا نواز شریف design کرے گا نون لیگ کوئی اور کسی کو الیکٹ کر لے گی 2018 میں election ہو جائے گا یا نواز شریف اپنے ساری نون لیگ کو بھی ساتھ لے جائے گا گورنمنٹ کو نیچے لے جائے گا اس کے میں پھر election ہو جائے گا آپ عوام کی بات کرتے ہیں یہ عوام نے ایک term دی ہے نواز شریف کو پوری تو کرنے دیں عوام نے نہیں دی داندی کر کے آیا لیکن ٹواپ بن جاتے لیکن term یہ نہیں دی سیٹیں کم جیتا نا داندی کے عوام نے نواز شریف کو mandate یہ نہیں دیا تھا کہ آپ ڈاکہ ماریں اور آپ کو ہم کچھ نہیں کہیں گے کوئی قانون اجازت نہیں دیتا دنیا کے اندر کہ ایک پرائم منسٹر پکڑا جائے کرپشن میں اور بیٹھا رہے آپ کہتے ہیں کہ اصلاح کی انسان کو موقع ملنا چاہیے نواز شریف کی ساری کرپشن کی بات اس term کی نہیں اس term میں کوئی سکینڈل نہیں یہ تو پکڑا گیا ہے یہ تو پرانی بات ہے اب ان کو بھی ڈرائی کلین کر دیں آپ مجھے بتائیں کہ پکڑنا اپوزیشن نے تو نہیں ہے پکڑنا تو نیب نے ہے اور نیب کا آدمی ان کا پالتو گھر کا اس term میں ان کی کوئی کرپشن پکڑی ہے کسی میں اس term میں جرور انہوں نے کرپشن کیا انہوں نے ریکارڈ توڑ دیا کرپشن کے میں آپ کو میں آپ کو پتاتا ہوں چھوڑیں سکینڈل جو انہوں نے آئی ایم ایف کی جو ہیڈ تھی کرسٹین جرارڈ نے ورلڈ گلوبل کانفرنس جو کرپشن کے خلاف تھی اس میں اس نے جو سب سے بڑی کرپشن کا طریقہ بتایا ہے کہ بگ ٹیکٹ پروجیکٹس یہ میٹرو اورنج ٹرین اور ان میں سے بڑی کمیشن بنالو سب سے احسان ہے پیسہ بنانا اب بڑا پروجیکٹ بنائے اس میں سے بڑا کانچہ مجھے ان کی کسی کی آرڈٹ کریں نندیپور کی آرڈٹ کریں نیو ائرپورٹ کی آرڈٹ کریں اس کی ایک پیٹ میٹرو کی آرڈٹ کریں اورنج اس سب میں میں آپ کو گیرنٹی کرتا ہوں تیس سے چالیس پسنٹ کی جے پہ پیسہ جا رہا ہے اس میں ایک تاثر ہو سکتا ہے لوگوں کا اور ہو سکتا ہے نندیپور تو ثابت ہے رہا نندیپور میں تو خان صاحب آپ اس جدوجہد میں اکیلے کیوں ہیں پارٹیز کے حساب سے آپ کے ساتھ پیپلز پارٹی نہیں ہے بقاعدہ خرشید شاہ صاحب جو ہیں وہ آپ کے اوپر تنقید کرتے ہیں آپ یہ کر کے نواز شریف صاحب کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں آپ کے ساتھ وہ جو کزنز بنے والے تعلازتہ ہیں نواز شریف کو انہوں نے تو فرنڈلی اپوزیشن کر کے نواز شریف کو بڑا کمزور کیا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک متحرق طریقہ بنایا تھا سب کے ساتھ کہ ہم کورٹ جائیں گے پھر کچھ فیصلہ کریں گے اور پھر آپ خود نکل لیا خرشید شاہ کو پوری طرح پتہ کیا ہوا ان کو پتہ چل گیا کہ جس دن وہ لمبا ٹی وارز کھینچتے گئے میں نے تو فیصلہ اس دن کیا جب میں نے خواجہ آصف پارلمنٹ میں یعنی ایک آدمی کو شرم نہیں کتنا گھٹیا اس کا کیلبر ایک تو موریلیٹی اس میں نہیں ہے کیلبر کیا ہوگا کہ اربو روپے کی کرپشن پرائم منیسٹر کی پگڑی جاتی ہے پارلمنٹ میں کھڑے ہوگے کہتا ہے کہ میاں سب آپ فکر رہ کریں آپ تھوڑی دیر دے لوگ بھول جائیں کہ اس کو تو یہ تو پارلمنٹ کا حال ہے میں ان کا وزیر ہیں آخری منٹ ہے آپ پاکستان کو نیا پاکستان کا وزیر دیتے آئے ہیں اس کے بعد سے things have just gone very negative کہ نواز شریف کا استیفہ الطاف حسین دہشتگرد ہے یہ وغیرہ وغیرہ تو یہ ہیں لیکن لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے آپ کو ان کو ایک بہتر کل بھی دکھانا ہوگا جو کیا بڑے عرصے سے ہم negativity کی طرف زیادہ چلے ہیں ایک منٹ آپ بہتر کل انہیں کیا دکھا ہیدر کرپشن کیسے ختم ہوگی ادارے مضبوط کر کے آپ پاکستان کے ادارے مضبوط کریں جو پختون خواہ میں ہم کر رہے ہیں آج ہمارا بینک آف خیبر جو ہے پچھلے دو سال میں پہلی دفعہ پچیس سال میں انہوں نے پروفٹس دیا کیوں کہ اس کو ادارہ بنا دیا پولیس کو ادارہ بنا دیا لیکن آپ ملک کے ادارے تباہ بھی ہو سکتے ہیں سہتے جار سے میری بات سنیں دیکھیں کرپشن آپ کے سسٹم کو بٹھا دیا اس نے آج پاکستان کا سسٹم بیٹھ گیا ہے عام آدمی پیسے کے بغیر کوئی کام کر نہیں سکتا بڑا ڈاکو اس ملک میں سب کچھ کر کے اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا آپ ہر نجائز کام کروا سکتے ہیں آپ طاقت بار ہیں آپ کمزور ہیں کوئی جائز کام نہیں کروا سکتے سسٹم تو بیٹھ گیا ہے سسٹم ٹھیک تب ہوگا جب آپ اداروں کو مضبوط کریں گے ادارے مضبوط ہوں گے آپ کرپشن نیچے لے گئے ہیں جو ہم پختور خواہ میں کر رہے ہیں اور جب آپ نے ادارے پاکستان کے مضبوط کر دیئے یہ ملک اوٹ چاہے گا اس میں فیتھ کسی پاکستانی کو فیتھ رہی ہے مجھے بتائیں اگلے الیکشن آپ آرام سے جیت جائیں گے جی دوہزار اٹھارہ میں آپ آرام سے جیت جائیں گے اگر واقعی لوگوں کو کوئی فیتھ نہیں ہے اس حکومت میں یہ دوہزار اٹھارہ کے تو الیکشن ہم جیتیں گے لیکن بات یہ ہے ہم تو جلدی کیا رہے ہیں پرائم منسٹر پکڑا گیا آپ کا کرپشن میں اسے میں جلدی کی نہیں کر رہا میں ایک مجرم کو پرائم منسٹر نہیں مانتا میں ڈمانڈ کر رہا ہوں جو کسی بھی دنیا کے محضب معاشرے میں کہ آپ کا پرائم منسٹر جب ڈاکہ مارتا پکڑا گیا ہے کیا جواز ہے آپ کا غریب لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے کا ان کی ساری بھی چوری آپ کی ملالیں ہیں سال کی اس کی ایک ایک چوری برابر سارے پچارے غریب لوگ جو جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں مجھے یہ بتائیں آئسلنڈ کو لوگوں نے کیوں نہیں انتظار کی خان صاحب چار لاکھ لوگ ہے آئسلنڈ میں کنبال دیکھنے کے لیے تیس پرسنٹ کی پوپیلیشن آتی ہے ورلڈ کپ دیکھ میں آدھا آئسلنڈ آیا ہوا تھا آدھا ملین لوگ ہیں یہ کسی بھی دنیا میں آپ کا مطلب کہ انگلینڈ کے اندر کوئی کرپشن پکڑا آپ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بالکل گروہ لوگ ہیں ہمارے تو اخلاقیات ختم ہوگی ہیں خان صاحب میں بتاتا ہوں وہ اچھے ہے اور ہم بچارے کم نہیں ہیں میں تو نہیں ماتا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پارلمنٹ کے اندر ٹیلیوائزڈ ہو اڈریس اس کے لیے پوش کرے اپوزیشن ٹیلیوائز ہر اڈریس ہو ایوری اڈریس پی ٹی وی کا واجب ہو دکھانا اس کے اندر عمران خان اپوزیشن کریں خرشید شاہ اپوزیشن کریں وزیراعظم کو جواب دے ہونا پڑے گا اگر سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے اس نے جواب نہیں ہے جھوٹ بول نہیں ہے اس نے پارلمنٹ میں آگے جھوٹ بول نہیں ہے اور ایکسپوز کریں جھوٹ کو اور ایکسپوز کریں اس کو وہ بے شرم ہے ان کو فرق نہیں پڑھتا خان صاحب دیو ٹھینک اگر آپ یہ تین سال آپ جوان کب جیتے چالیس سال کی عمران اکتالیس یا چالیس نہیں تھرٹی نائن پہ تھرٹی نائن پہ ٹوائلائٹ آف یور کریئر مطلب ایک ایکسپیکٹیشن نہیں تھی ایک پہلے آپ انجرڈ بھی ہوئے پھر ایٹی سیون میں ریٹائر بھی ہوئے واپس آکے ایونچلی آپ نے حدہ واصل کیا اس دفعہ سیاست میں بھی کافی لوگ اس وقت آپ کو رائٹ آف کر رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ you played your best hand اور اس سے نواز شریف نہیں گیا آپ یقین کریں کہ ورلڈ کپ بیس سال کی کرکٹ کھیل چکا تھا ٹھیکے لگا لگا کے آپ نے ورلڈ کپ جیتا بیس سال کی کرکٹ کھیل چکا تھا اب بھی میری بیس سال کی سیاست ہوگی اب یہ دو تاریخ کو سیاست کا ورلڈ کپ جیتنے لگاؤ انشاءاللہ آگئے on that note کہتے ہیں کہ وہ ایک مجرم کو وزیراعظم نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ ان اداروں پہ اس وقت جو کارکردگی ہے ان کا بھروسہ بھی نہیں ہے اور طریقہ اس وقت کوئی چوئیس نہیں وہ کہتے ہیں سمپلی بہت کوشش کی ہم نے کہ کوئی اور راستہ بھی ان کو دکھائیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ کوئی اس وقت پاکستان کے لیے چوئیس نہیں ہے چوئیس اگر ہے تو صرف احتجاج کے ذریعے سے وہ تبدیلی لانا جو نیا پاکستان بناے گی اس حوالے سے آپ کی کیا رائے آپ ہمارے فیس بک پیج پہ جا کے بدا سکتے ہیں کل انشاءاللہ لال حویلی سے شیخ رشید احمد کے ساتھ ایک اور شو کے ساتھ پھر ملیں